بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیل و سلام ہوں آپ کے ساتھ میں سائے خاص عامل منزلی گھر کی خادمائیں حارس یا کچھ رواہی وغیرہ کا کام کرتا ہے چھوٹے مہنہ یعنی کہ جو ہے ان کے اوپر سکتی کافی بڑھ چکی ہے یہ تو آپ کا پتہ ہے جی 16 فیبریری سے بہت سے بھائی کام کے اوپر نہیں جا رکھے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کبھی کیا کریں اور بہت سے بھائی نکل کفالہ کے مطلق سوچ رہے ہیں کہ میں کسی جگہ پر دوسری جگہ پر نکل کفالہ کرواروں یا اپنا مہنہ چینج کرواروں مجھے تاکہ یہ سکتی سے یہ جو پکڑنگ کا جو شورتے بغیرہ کہ یہ بھی جو 16 فیبریری سسٹم چار رہا ہے اس کو نہ فیس کرنا پڑے اس کے مطلق 16 فیبریری کے مطلق میں آپ کے ساتھ لائی ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں جدہ بڑی مالک سے اس ویڈیو میں صرف اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بات یہ ہے بھائی کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ پہلے کے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا نکل کفالہ کے مطلق تو بہت سے بھائی انہوں نے نیچے کمیٹ کی ہے کہ بھائی یہ جو بتا رکھا ہے یہ کنفرم بات نہیں ہے تو اپنی طرف سے بتا رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ بات کر رکھیں ان کمیٹس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں بہت سے بھائی مجھے بول رہا ہے بھائی دو ہزار میں نکل کفالہ ہو جاتا تو کیسے بول رہا ہے ابھی تیس ہزار ریال لگ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی کچھ بات سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی آپ دو ہزار بول رہے ہیں سولہ سو ریال میں نکل کفالہ ہوتا ہے جی جن کا مہنہ یہ نہیں ہوتا ہے سائے خاص عامل منزلی ہارسگار کی خادمہ جن کا مہنہ یہ نہیں ہوتا ہے ان کا پندرہ سولہ سو کے راؤنڈ نکل کفالہ ہو جاتا ہے یہ کلیر بات ہے ابھی کچھ ماہ پہلے ہی خود سے میرے بھائی اس نے کروایا تھا دو ہزار ریال لگا تھا کمپلیٹلی تمام تر جو مکتب والے کو فیس وغیرہ دی جو کرایا وغیرہ ڈال کر یعنی کہ کمپلیٹلی ٹھیک ہے جی نکل کفالہ کے اوپر ویسے پندرہ سولہ سو کے راؤنڈ میں اس کی فیس ہو جاتا ہے اگر بات کریں سائے خاص وغیرہ عامل منزلی وغیرہ ان کے نکل کفالوں کے مطلق تو آج سے تین سال پہلے کی بات اگر میں کروں آپ کے ساتھ تو میں نے خود سے اس ٹیم دو بندوں کو دیکھا تھا جنہوں نے نکل کفالہ سائے خاص سے عامل میں تبدیل کروایا تھا تو پانس سے چھ ہزار ریال ان کا لگا تھا یہ کنفرم بات ہے میں کوئی بھی کسی قسم کا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ ابھی کی جو صورتحال ہے سولہ فیبریلی سے آپ کا پتہ چیکنگ سخت ہو چکی ہے اس کے مطلق میں آپ کے ساتھ دو ویڈیو شیئر کٹ چکا ہوں لائیو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہاں پر شو بھی کروا دوں گا یہاں جدہ سے لائیو کیا رہے ہیں جو پکڑنگ گرہ جاری ہے اس کی تو سولہ فیبریلی سے بعد بھائی سائے خاص عمل منزلی کے اوپر کافی زیادہ سختی بات چکی ہے آپ کو پتہ ہے چھوٹا مہنہ ہے بھار دھیاڑی وغیرہ لگا رہے ہیں تو وہ بندے گھروں سے نکل ہی نہیں رہے ہیں کام کے اوپر ابھی سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم اپنا بھائی نکل کفالہ کروا دیں یعنی کہ مہنہ چینج کروا لیتے ہیں یہی بیسٹ ہے تو بھائی اس ٹیم اگر آپ اپنا مہنہ چینج کروایں گے تو دیفنیلٹی بات ہے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں پانچ سے آٹھ ہزار یا بھائی دس ہزار کے راؤن میں بھول رہے ہیں آپ کی رقم کنفرم بات ہے لگے گی جو تیس ہزار ریال کی میں نے بات کی تھی نا وہ سعودیوں کے لیے جو خادمہ کسی سے لیتے ہیں کہ یہ خادمہ ہمیں دے دیں اس کا نکل کفالہ کروا کر یعنی کہ وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کنفرم نیوز دائی تھی گو بھی کہ تیس ہزار ریال تک پہنچ چکا ہے یہ کام اس میں کچھ بقیاجات پیو وغیرہ بھی معاملہ بھی ہوگا لیکن اس ٹیم بھی اگر اسائے خاص یا آپ عامل منزل وغیرہ کے نکل کفالہ کے مطلق سوچ رکھے ہیں تو اپنے بات ذہن میں یہ بٹھا لیجئے گا کہ پانچ ہزار پلس میں آپ کا بھائی آپ کی رقم لگے گی صرف مہنہ چینج کروانے کے اوپر اور اگر آپ کسی دوسری جگہ پر نکل کفالہ کرواتے ہیں ساتھ میں اکامہ ریونو کرتے ہیں تو ضرب دی لیئے پھر آپ اکامے کے اور نکل کفالے کے اور جو بھی معاملات ہوں گے دوسرے کے پاس آپ کو جانے کے ٹائم پچھلے کے پاس آپ کوئی پگیا جاتے ہیں تو پھر بھی پندرہ بیس ہزار کے قریب تو پہنچ جائے گی بات تو نکل کفالے والی معاملہ ہے جو میں اس کے مطلق آپ کو پھر جو میں خود سے نوٹ کرتا ہوں ایک چیز وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایسا اگر آپ کا مہنہ ہے سائے خاص عمل منزلی وغیرہ خادمہ وغیرہ یا ہارس وغیرہ نکل کفالہ مت کروائیں خروجن ہائی چلے جائیں نیو ویزا لے کر آ جائیں وہ بیسٹ ہے وہ آپ کو سستے میں پڑھ جائے گا